پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانُ فَسْأَلْ بِهِ خَبِرَةً وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو چھے دن میں پیدا کر دیا پھر عرش پر مستوی ہوا وہ رحمان ہیں آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں اس آیت کو آپ اوپر والی آیت سے جوڑ کر کے دیکھئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ایسے رب پر بھروسہ کریں جس کی صفت حی ہے جو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور جس نے آسمانوں اور زمین ان دونوں کے درمیان کی ساری چیزوں کو چھے دنوں میں پیدا کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان دونوں کی درمیان کی تمام چیزوں کو چھے دنوں میں پیدا کیا وہ رب ہے اسی طرح وہ رب وہ اللہ جس پر آپ کو بھروسہ کرنا ہے اس کی ایک صفت رحمان ہے دیکھیں کیسے اللہ رب بلان بتا ہے سب سے پہلے تو کہا کہ حی ہے زندہ ہے ہمیشہ زندہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے پھر کہا کہ وہ رب ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو چھے دنوں میں پیدا کیا اسی طرح وہ رب جو صفت رحمان سے متصف ہے اس رب پر آپ بھروسہ کریں وہ رب جو عرش پر مستوی ہے الرحمان وعلی العرش استواء اور اس کی تفسیر آپ جانتے ہیں کہ رحمان عرش پر مستوی ہے یعنی اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اور اس کا علم ساری دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں اور اس کی تفسیر اس سے پہلے کئی مرتبہ عقیدے کے باب میں آ چکی ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے امام مالک کا جو قول ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے یہ معلوم ہے اس کی قیفیت مجہول ہے وہ ہم نہیں جانتے اس پر ایمان واجب ہے اور اس پر سوال کرنا یہ بدعات ہے تو اللہ رب العالمین وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے اس رب پر آپ اپنے بھروسہ کریں اور آخر میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق اور استواء علیہ العرش کی تفصیل آپ جو ہے اللہ رب العالمین سے پوچھ لیجئے جس نے دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ان سے متعلق پورا پورا علم اللہ رب العالمین کو ہے تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنی صفات بتائی کہ دیکھو وہ رب بھروسہ کس پر کرنا ہے اتنے عظیم رب پر جو اتنا عظیم ہے اتنا شاندار ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ بھی اپنے رب کی عظمت کو پہچانے اپنے رب کی شان کو پہچانے اس کو جانے اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا اس سے یقین میں اضافہ ہوگا اس سے جو ہے نیک کام میں خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے میں آسانی ہوگی برائیوں سے رکنے میں آسانی ہوگی جب ہم اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرے گے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت ہی حاصل کروائی ہے کہ دیکھو وہ رب جس نے آسمانوں کو پیدا کیا زمینوں کو پیدا کیا درمیان کی تمام چیزوں کو چھے دنوں میں پیدا کیا عرش پر مستوی ہوا ہاں حی ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے وہ ہاں اس کو کبھی موت نہیں آتی ایسا رب آپ کا رب ہے ایسا عظیم رب کے بندے ہیں آپ لہذا مجھے اور آپ کو دل کھول کر کے اپنے رب کی تعریفات بیان کرنی چاہیے اس کی عظمت بیان کرنی چاہیے تاکہ میں اور آپ خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے رہیں نا دن چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں میں کچھ اپیسوڈ سے آپ کو کنٹینیو آخرت کے مراحل بیان کر رہا ہوں ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں آخرت کے تعلق سے دیکھا آپ بہت اہم باتیں دیکھی میدان محشر میں کیا معاملات ہوں گے وہ دیکھیں مرنے کے بعد جو ہے سوال و جواب کا ہم نے دیکھا قبر کا معاملہ ہم نے دیکھا پھر میدان محشر کی طرف ہانکے جانے کا معاملہ ہم نے دیکھا سور پھوکنے کا معاملہ ہم نے دیکھا اور ہم کنٹینیو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب میدان محشر میں لوگوں کے احوال کیسے ہوں گے ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کو گروہ میں لائے جائے گا اور لوگ جو ہے آئیں گے میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے پھر سب سے پہلے کپڑا کس کو پہنایا جائے گا میں نے اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے کیا اور مختلف احوال جو لوگوں کے ہوں گے وہ ہم نے بیان گیا آخری میں اپیسوڈز میں میں نے تقریباً آپ کو یہ بتایا تھا آخرت والے سیکشن میں کہ اللہ رب العالمین سات قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور انہی میں سے ایک یہ تھا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں ایک اور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے لئے آپس میں محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ آپس میں محبت کرنے والے جو صرف اللہ کیلئے محبت کریں گے ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اچھا انہی احوال میں سے پتا ہے آپ لوگوں کو کچھ لوگوں کی گردنیں بہت اوچھی ہوں گی کچھ لوگوں کی گردنیں قیامت کے دن جو لوگ جمع ہوں گے اس میں سے کچھ لوگوں کی گردنیں بہت اوچھی ہوں گی وہ کون لوگ ہوں گے وہ وہ لوگ ہوں گے جو آزان دیا کرتے تھے موزن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اتول الناس اعناقا یوم القیامہ کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین موزنوں کی گردنوں کو اوچھی کرے گا نمائع کرے گا تاکہ وہ نظر آئے تاکہ وہ دکھے لوگوں کو تو ایسے بھی لوگ وہاں پر موجود ہوں گے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کچھ اور لوگ ہوں گے جن کے آزا چمک رہے ہوں گے جن کے آزا چمک رہے ہوں گے اور وہ روشن ہوں گے وہ آزا وہ کون لوگ ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے آزا وضو چمک رہے ہوں گے یعنی آپ چہرہ دھوتے ہیں نا وضو میں چہرہ چمک رہا ہوگا ہاتھ کونیوں تک دھوتے ہیں نا وہ بھی چمک رہے ہوں گے پیر چمک رہے ہوں گے لہذا اللہ کے نبی نے کہا کہ آزا وضو ان کے چمک رہے ہوں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے آزا وضو چمک رہے ہوں گے کچھ لوگوں کی گردنے لمبی ہوں گی کچھ لوگ اللہ کے عرش پہ ہوں گے اور کچھ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اسی طرح کہ کچھ الگ الگ لوگوں کا اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا وہ انشاءاللہ آگے دروس میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان میں سے ہو ہم بھی ان میں سے ہو ہمارا شمار بھی ان میں سے ہو ہم بھی ایسے عامال انجام دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے ہم بھی ایسے عامال انجام دے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی جو ہے آزائے وضو چھمکائیں اس طرح سے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین ناظرین مجھے دیجئے دا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں